لاسٹ ویک میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ آپ نے پکچرز اپلوڈ کرنی تھی اس کا کرائیٹیریا کافی مشکل تھا اس لیے میرے کافی سارے ویورز کو اس میں مشکل آ رہی تھی اس میں ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ فور ایم بی کی پکچر ہونی چاہیے اور کچھ اور بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھے جسے پی این جی میں پی ایس ٹی میں فائل ہونی چاہیے تو میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کے کافی سارے مجھے میسجز بھی آئے کہ اس میں ہمیں کافی مشکلات ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پکچر جو ہیں وہ کافی ڈونڈنی پڑتی ہیں اگر ان کی ریزولویشن وغیرہ سیپ فٹ نہ ہو تو پھر وہ اب سیپ ڈیو بھی نہیں کرتی سائٹ تو آج میں آپ لوگ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایسی سائٹ ہے جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے صرف ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آلڈی پکچر ان کی ایپ پہ نہ ہو تو اس ریکوائرمنٹ کو بھی ہم فل فل کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ہے کہ وہ پکچر جو ہے وہ بلر نہ ہو کہ اس کے پکزل جو ہیں وہ نہ پھٹ رہے ہو تو اگر اس طرح کی پکچر ہے چاہے وہ آپ اپنے موبائل فون سے بنائیں چاہے آپ کہیں سے بھی ڈونڈن لڈ کریں لیکن وہ آلڈی ان کی سائٹ پہ نہ ہو تو وہ آپ کی ایسیپٹیبل ہوگی اس کے ساتھ مزے کی ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کی پکچر ڈونڈن لڈ وہاں پہ ان کی سائٹ پہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ سائٹ آپ کو پھر بھی پے کرے گی کیونکہ وہ آپ کو پے کر رہے ہیں پر ویو جتنے لوگ بھی آپ کی پکچر کو دیکھیں گے اگر آپ کی جتنی زیادہ اٹیکٹیو پکچر ہوگی تو جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو پر ویو کے ساتھ سے پے کریں گے ڈونڈ لڈ کی یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے اس میں ایک اور مزے کی بات بھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو دریکٹ پائنئر کے ساتھ پیمنٹ نہیں لینے پڑے گی آپ کو دریکٹ ملے گی اس کی جیز کیش میں پہ امٹس اسلام علیکم میں ہوں اخترسول اور آپ کو ملتی ہے ہمارے چینل سے ڈیلی بیسز پہ آن لین ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز یوٹیوب بلاغنگ کنٹنٹ اٹنگ اگر آپ ان میں سے کسی میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آج کی جو سائٹ ہے وہ بلکل لیجڈ سائٹ ہے اگر آپ واقعی کام کرنے والے ہیں تھوڑی سی منت کرنے والے ہیں تو آپ کی ارننگ اس میں سٹارڈ ہو جائے گی صرف میں نے اپنے چند سٹوڈنٹ سے اس کا پہلے ٹرائل کرایا ہے تو جن میں سے کافی سر سٹوڈنٹ کی ارننگ سٹارڈ ہو چکی ہے ان کے جو بیلنس ہے وہ ڈالرز میں آنا شروع ہو گیا ہے ایک سٹوڈنٹ کی تو چار پکچر کے ساتھ ہی ارننگ سٹارڈ ہو گی ہے تو میں آپ کو بھی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں ٹرائی کیا کرنا ہے آپ اس پہ کام کریں یہ انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ دے گی تو ہم چلتے ہیں سکرین پہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں کس طرح آپ نے اس پہ ایکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طرح آپ نے اس پہ پکچرز اپلوڈ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ہرڈل پیش نہ آئے یہی تو گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے پے پر کیپچر یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ آپ نے بالکل اس کے سپیل جو ہے وہ رائٹ کرنے ہیں پے پر کیپچر تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا سمپل سی ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ لوگوں نے پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی خاص پکچر نہیں ہے کوئی اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے جس طرح کی لیکن جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آلڑی وہ پکچر ان کی سائٹ پہ نہ ہو اور وہ اس کے پیزل جو ہے وہ پھٹے ہوئے نہ ہو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سائٹ سے پکچر لیں اس کی گوگل سے بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ پکچر چینج کر کے لگانی پڑے گی کہ وہ آلڑی وہاں پہ ہے تو اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے الٹر کر کے آپ لگائیں گے تو وہ بھی اسیپٹیبل ہے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں اپلوڈ یور فوٹو یوزر ویو یور فوٹو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے صرف فوٹو لگانے ہیں اور وہاں پہ لوگ ان کو صرف دیکھیں گے ڈانلوڈ نہیں اور گیٹ پیڈ فار یور فوٹو تو ہم آپ کے فوٹوز کا پیڈ کریں گے آپ کو یہ ہو گیا یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکچرز لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں جیسے یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ویو کاؤنٹ ہو رہا اس طرح آپ کی پکچر بھی ہوں گی تو آپ کا بھی ایک ویو کاؤنٹ ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ اس پر سائن اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلا والا پروسس کیا ہے اس کا یہاں پہ سائن اپ کی اپشن ہے اگر آپ نے لوگ ان کیا ہوا پہلے تو پھر آپ پہ سائن اپ نہیں مانگے گا پھر لوگ ان پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم دیتے ہیں اپنا ای میل ای ڈی ای میل کے بعد یہاں پہ پاسورٹ دینا آپ نے یہاں پہ ریجسٹر کرنا ہے لوگ ان نہیں کرنا کیونکہ آپ فاسٹ ہم یہاں پہ کریں گے ایک سٹرونگ سا پاسورٹ دینا آپ نے اور یہاں پہ آئی ای ایم میں کسٹمر نہیں آئی ایم میں وینڈر پہ کلک کرنا آپ نے جیسے وینڈر پہ کلک کریں گے آپ سامنے ایک اور وینڈو اپن ہو جائے گی اس وینڈو پہ آپ نے پہلے دینا فاسٹ نیم اپنا یہاں پہ دینا ہے لاسٹ نیم آگے آرہا شاپ نیم یہاں پہ آپ کو تھوڑی مشکل آ سکتی ہے آپ نے یہاں پہ کوئی بھی نیم دے دینا ہے جیسے یہ میں نے دیا ہے تو ابھی اگر یہ اویلیبل ہوا تو آپ کو یہ دیکھیں اس نے یورلس کا کریٹ کر دیا یہ اویلیبل ہے اب نیکسٹ آپ نے ایڈرس دینا ہے اپنا یہ اس نے فیچ کر لیا یہ اویلیبل ہے یہ آپ کی شاپ کا نیم ہے سٹریٹ نیم سٹریٹ نیم ہو گیا اور اس کے بعد آ رہا ہے جی ایک اور سٹریٹ نیم آ رہا ہے اگر آپ کی کہہ رہیں جی سٹریٹ ٹو اپارٹمنٹ آپ نے ہاؤس نمبر بتانا ہے یہ ہو گیا یہاں پہ آپ نے اپنا سٹی دینا ہے سٹی آپ کا کون سا ہے یہ ہو گیا یہاں پہ آپ نے پوسٹل کوڈ دینا ہے جو آپ کا ہوگا آپ کے ایریے کا یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے تو ہمارا کنٹری ہے پاکستان تو ہم یہاں پہ پاکستان سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے فون نمبر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ریجن دینا ہے آپ کا ریجن کون سا ہے پنجاب ہے یہاں پہ پنجاب دیں گے اور یہاں پہ آپ نے فون نمبر دینا اور فون نمبر آپ نے دینا ہے اور یہاں پہ نیچے آ رہا ہے آئی ہیو ریڈ اینڈ اگری ٹو دی ٹرمز اینڈ کنیشن اور نیچے یہاں پہ ہم نے وینڈر سرک کیا تھا اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں ریجسٹر لوگین ہمارا ہو چکا ہے اب یہاں اس طرح ہمارے پاس ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا ہمارے سامنے ڈیش بورڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ سیل، نیویوز، ارننگ یہ سارا آپ کا شو ہوگا یہاں پہ آپ نے سب سے نیچے آنا ہے سیٹنگ پہ سیٹنگ پہ آپ نے جانا ہے سٹور پہ سٹور پہ اب بھی آپ کی پروفائل جو پینڈنگ ہے کچھ چیزیں اس میں سے میسے ہیں تو وہ آپ نے پروفائل اپنی کمپلیٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اپلوڈ بینر اب بینر کیا ہے بینر جیسے آپ یوٹیوب کا چینل بناتے ہیں تو آپ کو ایک بینر دینا ہوتا ہے تو وہ بینر بنانا کا مشکل نہیں ہے وہ آپ جائیں اس پہ canva.com پہ وہاں پہ ٹائپ کریں یہ یوٹیوب بینر تو وہاں سے ایک بینر اپنے نام سے قسطمائز کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ سائز بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اس سائز کا بینر بنانا اس کے بعد اپلوڈ فوٹو ہے اور یہاں پہ ہے سٹور نیم آپ نے جو آپ کا جو سٹور نیم ہے وہ ہے اور یہاں پہ اپلوڈ فوٹو یہاں پہ فوٹو آپ اپلوڈ کریں گے کوئی بھی فوٹو آپ لیں گے تو یہاں پہ آپ نے دینا ہے جناب یہ ایڈرس آپ نے پہلے دیا ہوا سارا کچھ یہ آپ کا ہو گیا یہاں پہ آپ نے دینا ہے فون نمبر بھی آپ نے دے دیا ہے اور یہاں پہ آپ نے دینا ہے ڈکس لیسڈ کچھینڈ ڈسکریپشن آپ نے کیا دینی ہے آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے آپ کیا ہیں تو آپ نے یہاں پہ شہر کروانا ہے کہ já میںوں نہیں آتی تو So до 15 تو اگر آپ کو ڈسکریپن لکھنے نہیں آتی تو پھر آپ جن gen پہ جائیں گے چیٹ جیو پی ڈی پی write me a short description تو وہ آپ کو description لکھ کے دے دا کہ وہ لاکھیں یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور یہاں پہ آپ نے update setting کر دینا ہے یہ کام profile ہماری create ہوگی اور process آپ نے سارا دیکھ لی ہے اب یہاں پہ جو photo آپ نے upload کرنا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ photo میں ان کی کوئی ایسی requirement نہیں ہے نہ ہی تو size کی ہے نہ ہی کوئی اس پہ embs کی ہے کہ اس میں کتنے embs کونے چاہیے لیکن ان کی جو requirement ہے کہ وہ already ان کی site پہ نہیں ہونی چاہیے photo اور اگر وہ آپ کسی اور site سے بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ان کی site پہ already نہ ہو تو وہ بھی acceptable ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ نے خود سے بنانی ہے pictures تو بہت اچھی بات ہے آپ نے mobile phone سے بنائیں آپ کے camera میں جب photo پڑی ہیں وہ بھی upload کر سکتے ہیں اس پہ اور اگر آپ نے کسی site سے لینا ہے جیسے فریپک پکسابے ہے یا پکزل ہے کسی بھی site سے لینی ہے تو آپ نے ایک کام کرنا آپ نے اس کو لے کے جانا ہے camera پہ اور وہاں پہ اس کا color یا design change کر دینا ہے تو وہ ایک new picture ہو جائے گی تو وہ بھی آپ upload کر سکتے ہیں اس site کی اتنی زیادہ requirement نہیں ہے آپ کو اس کو try ضرور کرنا ہے اور مجھے comments میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی ending start ہوئی ہے جو نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ